اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریص سے ہوں گے ویورز آج کے ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہائیلی امپورٹنٹ اور بہت انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پروفیٹیبل بھی کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں سرل فارما کو ایک مطبع پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیٹیلز میں سرل فارما جو اس وقت بہت اچھے لیویل پر آ چکے ہیں اور اپورچنٹی دے رہا ہے لانگ کرم انویسٹرز کو کہ ابھی اس میں آپ انویسمنٹ کریں اور اپنے پیسے کو دو سے تین گناہ کریں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں سٹوک کی جو ڈیریکشن ہے سٹوک کی ڈیریکشن سے مطلب ہے کہ بزنس کی ڈیریکشن پتاؤ کمپنی کی تو آج اسی حوالے سے میں ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ سر جس کی بورڈ میٹنگ بھی انشاءاللہ اسی مند میں ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ یہ شیئر رولڈر کو بونس ڈیویڈنڈ آناؤنس کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کی کچھ نیوز بھی آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کس طرح سے اپڑ ٹرینڈ میں یہ سٹوک جانے والا ہے اور فیوچر میں انشاءاللہ یہ بہت اچھا ریٹن دے سکتا ہے کیونکہ سر جو ہے وہ ہنڈڈ سے اوپر بانا شیئر ہے اور کسی زمانے میں یہ دائی سو تین سو روپے پر ٹریڈ ہوتا تھا تو اب یہ بہت ہی اٹریکٹیو لیویل پر اس وقت مل رہا ہے تو جو لوگ اس میں ابھی انویسمنٹ کریں گے تو ان کو بہت زیادہ ریٹن آف انویسمنٹ مل سکتی ہے تو ویوٹس ویڈیو بہت ہی انپلسٹنگ ہونے جا رہی ہے ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے گا اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرل کے فنڈمنٹلز کی آج اس کی ایک نیوز آئی ہے جس میں سرل کے جو ڈیریکٹر مارکٹنگ ہے تاہیر صاحب انہوں نے پوسٹ بھی کیا ہے اور کمپنی نے اپنی انفرمیشن بھی شیئر کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ یوں ای میں ان کو پلانٹ منوسیکٹرنگ کی اپروون مل گئی ہے اور گلس ریجن میں بھی انہوں نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کر دیا ہے اور آلویڈی جو ان کا بزنس تھا وہ افریقا اور کینیڈا یورپ سمیت پوری دنیا میں ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کریں تو کسی بھی سٹوک کی بجائے آپ کو بزنس میں انویسمنٹ کرنا ہے کمپنی کا بزنس دیکھیں کمپنی کی فنڈامینٹل چیک کریں اور اس کے فیوچر کی جو ارننگ پوٹنشل ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے یہ سب آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو انویسمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ ویورس جب آپ کسی ایک اچھی کمپنی میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور اس کا جو بزنس ہے جب وہ گروہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سٹوک کا پرائز جو وہ ڈیفینیٹلی گروہ ہوتا ہے تو سرل ایک بہت سٹوک کمپنی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں جو ان کی پروڈکٹس کی جو مارکٹ ہے وہ اتنی سٹوک ہے کہ کوئی دوسری کمپنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں برینڈ ہیں بڑے بڑے جس میں نیو بڑال فوٹ ہے اور ایسے پریڈٹ بڑال ہے یہ سارے جو برینڈ ہیں یہ سرل کے پاس ہیں اور یہ ایسے برینڈ ہیں کہ کوئی دوسری کمپنی ان کی کمپیٹیشن میں آ نہیں سکتی اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک سرل آئی وی کے نام سے بھی ایک گروپ لاؤنچ کیا تھا جس کا مقصد تھا کہ جتنے بھی آئی وی انجکشن ہوتے ہیں ان کی مینوفیکچرنگ کا کام جو ہے وہ سرل آئی وی کرتا ہے تو سرل جو ہے وہ بیسکلی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں تو ان کی مارکٹ اور ریڈی بہت سٹرونگ ہے تو ساتھ ساتھ اب ان کی کوشش ہے کہ اپنے بزنس کو یہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرل کا جو فیوچار ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر کرنٹ پرائس کی بات کریں تو اس فقت یہ شیئر تھرٹی سیون پر آ چکا ہے اور جب اس کی نیوز آئی ہے تو اس کے بعد اس میں ایک روپی کی موومنٹ بھی آئی ہے تھرٹی سک سے یہ تھرٹی سیون سے اب اب ہو گیا ہے مارکٹ کیپیٹل اس کی ہے فورٹین پوائنٹ سکس ون بلین ارننگ پر شیئر تین کورٹر کا آیا دوزار تریس میں ٹو پوائنٹ ون فور ہے ارننگ جو ہے وہ اس سال کم ہو گئی تھی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فارما کے حوالے سے پرائس کے مسئلے مسائل تیس کے علاوہ ایمپورٹ گورنمنٹ نے بند کی بھی تھی اور دوسرے مسئلوں کی وجہ سے جو فارما کمپنیز ہیں ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن اچھے بات یہ ہے کہ کمپنی ارننگ میں ہے اور مسلسل ارننگ میں رہتی یہ کمپنی شیئر میں ارننگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے جس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شیئر کا جو پرائس ہے وہ دو سے تین گناہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ ابھی اس میں انویسمنٹ کریں گے ان کو بہت اچھا موقع ہے کہ ابھی اس کی بورڈ میٹنگ بھی انونس ہونے والی ہے اور ہر سال یہ بونس شیئر باقائدگی سے دیتا ہے بک ویلیو کی بات کریں تو بک ویلیو اٹی ون ہے اور ایرلی ڈیویڈنڈ یہ بونس شیئر دے گا 20% یا اس سے زیادہ جو بھی ہے تو بونس شیئر یہ باقائدگی سے دیتا ہے ہسری کا آئیس 761 ہے آپ دیکھیں 761 والا جو شیئر ہے وہ اس وقت 37 پر مل رہا ہے تو ویورز اگر آپ کسی ایک ایسی کمپنی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جس کا جو بزنس مسلسل ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بہت ہی سٹرونگ کمپنی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اس کمپنی میں اور بہت ہی اٹریکٹیف فرائز ہیں جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے ان کی جو انویسمنٹ ہے وہ وہاں دیکھونا بھی ہو سکتی ہے یہ شیئر جو اس کی فیئر ویلیو ہنڈرڈ رویز سے اوپر بنتی ہے تو سرل کو اس سے پہلے بھی میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں سرل کی حوالے سے کہ اس لیول پہ اس میں ضرور ایکومیلیٹ کرنا چاہیے اس سٹاپ کو اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید اوپر جائے گا اور یہاں سے یہ موف کرے گا تو میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ میں ٹائم لی اچھے سے اچھے سٹاکس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں تاکہ آپ لوگ سٹاک مارکٹس سے بہت سارا پیسہ کمائے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ویورٹ آئی ہوپ کے آج کی ویڈیو تو آپ لوگ کے لئے ایک ویڈیو ڈیشن ثابت ہوئی ہوگی آج میں نے سرل کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیوز بھی میں نے آپ کو بتائیے کہ کیا اس کی جو اپکمنگ سٹریٹیجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے تو جب بھی آپ کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ کریں تو اس کی کمپنی کی جو ڈیریکشن ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو سرل کی جو ڈیریکشن ہے وہ بہت صحیح سمت میں کمپنی کام کر رہی ہے اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ کمپنی جو ہے وہ بہت آج تک جو ہے وہ جا سکتی ہے اور یہ جو پرائس ہے اس وقت یہ سمجھنے کہ آپ کو فری میں مللہ ہے یہ شیئر تو ویورٹس ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باب نہیں رائے لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم ہی ملتی رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ